بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرینڈ آج میں آپ کو راؤنڈ نیک کالر کی کٹنگ بتاؤں گی اور آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گائٹ کروں گی کہ آپ نے اس طریقے سے جب بین کو یا کالر کو کٹنگ کرنا ہے تو آپ نے اس کی پیمائش کا کیا حساب رکھنا ہے اور یہ جو میں نے کالر کٹنگ کیا ہوا ہے یہ تقریباً سمال سائز ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ نے اس کو میڈیم سائز میں بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو اس کی کٹنگ جو ہے وہ مکمل طریقے سے بتاؤں گی یہ جو راؤنڈ نیک کالر کٹنگ جو میں نے کیا ہے یہ گول جو ہے وہ گلے پہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو اس کی ریٹیل بتانے والی ہوں اچھا اکثر ہم بزار سے جو بین خریدتے ہیں جو کٹنگ ہوا وہ ہوتا ہے ان کی شیپ بہت پیاری ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے کٹنگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ جنٹس کمیز پر بزار سے بین خریدتی ہیں یا لگاتی ہیں تو اگر آپ اس کا طریقہ جان لیں تو پھر آپ اپنے بچے کی کمیز پر بھی اگر جنٹس لائی کر رہی ہیں اس پر بھی اگر آپ نے اس بین کو کالر کو لگانا ہے تو آپ اپنے جو آپ کے پاس پیپر بکرم ہوتی ہے آپ اسی سے کٹنگ کر کے اس کو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اپنے بیبی کے سائز کے حساب سے جو بزار سے ہم لوگ لیتے ہیں پھر وہ ہمیں کٹنگ کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آج آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کٹنگ کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پیپر ہے جب ہم سیمپل بین کٹنگ کرتے ہیں جو ہم لیڈیز اپنی شرٹس پر لگاتے ہیں تو ہم ان کو ایسے کر کے کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج جو کٹنگ ہم نے کرنی ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ ہماری کالر جو ہے بین جو ہے وہ کٹنگ ہونے والی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے پیپر بکرم کو لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا پیپر بکرم جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے تقریباً اس کی جو لیند ہے وہ بیس انچ تک ہے ٹھیک ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی تقریباً چھ انچ ہے تو میں اس کو ایسے فول کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ باریکی میں جو بھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں گہرائی میں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو دیکھیں یہ ہماری کھلی سائیڈ ہے یہ والی ٹھیک ہے اور یہ والی بند والی سائیڈ ہے تو سب سے پہلے ہم ادھر سے ہی اس کو پیمائش کرتے ہیں یہ میں آج آپ کو تقریباً اٹھارہ انچ جو ہے وہ ہمارا یہ جو میں نے کٹنگ کیا ہوایا بین یہ تقریباً اٹھارہ انچ تک ہے تو سب سے پہلے اس کی جو چوڑائی ہے وہ تین انچ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی چوڑائی تین انچ لی ہے اس حساب سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بکرم کو تف چیپی کو یا پیپر بکرم جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے انچی سٹیپ کو بلکل سیدھا یہاں پر تین انچ پر آپ نے ایک نشان لگانا ہے اور ایسے ایک لائن کھینچنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میں ایک ڈاٹ جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں یہ تین انچ کا ایک نشان ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے تین انچ پر ایک اور نشان لگانا ہے اور اس کو ایسے بلکل سیدھا کر دینا ٹھیک ہے اب یہ دوسرا نشان ہے تین انچ کا نشان چوڑائی میں لگایا ہے اور تین تین انچ کے دو نشان یہاں پہ لگائی ہیں میں نے اس کے بعد آپ نے اس کو انچی سٹیپ کو ایسے رکھنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا جی اس کے بعد یہ ہمارا جو ایک چورس جو ہے وہ ڈبہ بن چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بین کو بہت ہی اچھی شیپ دینی ہے آپ کے گول گلے پر راؤنڈ نیک جو ہے وہ کالر جو ہے راؤنڈ کالر اچھا لگے تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ انچی سٹیپ کو ایسے رکھنا ہے یہ تقریباً ایک انچ یہاں بنتا ہے لیکن میں ایک انچ سے یہ تقریباً ایک دو اور یہ تین یہاں تک اگر ہم اسے لے کے جائیں گے تو یہ ڈیڑھ انچ بنے گا ڈیڑھ انچ پر آپ نے اس کو نہیں لے کے جانا ہے آپ نے اس کو سوہ انچ پر لے کے جانا ہے تو دیکھیں یہ دو پوائنٹ جو ہے میں لے رہی ہوں یہاں سے ایک کے بعد ایک دو تین یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے جو دو پوائنٹ ہے ایسے اس کو لینا ہے اور یہاں پر ایسے اس طریقے سے ایک میں نے نشان جو ہے وہ بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو نہیں چھیڑنا یہاں سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے ہلکی ہلکی ہاتھ سے آپ نے اس کو ایسے میں بار بار آپ کو بولتی ہوں کہ پہلے پریکٹس جو ہے وہ کیا کریں ٹھیک ہے پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ پریکٹس کریں گی تو فی الحال ایک بار خراب ہی ہوتا ہے لیکن مزید جو ہے وہ ڈریکٹ اسے کٹنگ کر کے خراب کرنے کی بجائے آپ نے پہلے اسے ایسے جو ہے وہ ایک الگ سے جیسے میں آپ کو کاغذ پہ سکھا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو شرٹ پہ جو ہے وہ لگانے کے لیے پھر بکرم پہ کٹنگ کرنا ہے اب یہ ایک انچ جو ہے وہ میں یہاں سے لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور ایک انچ یہاں سے اب ایک ایک انچ کا نشان جو ہے وہ آپ نے ایسے لگاتے جانا ہے اس کو اس باکس کو فالو نہیں کرنا اب آپ نے اس لائن کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس طریقے سے ایسے آپ اس کو کرتی جائیں اور یہ ایک ایک انچ کا نشان جو ہے وہ بناتے جائیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ نے ان یہ جو ڈوٹس میں نے ڈالے ہیں ان کو میں ایسے ملا رہی ہوں اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہماری شیپ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بن گئی ہے اب آپ نے سب سے پہلے اس کو یہاں سے کٹ کرنا دیکھئے جب ہم جیسے اب میں نے اس کو پین کے ساتھ جو ہے وہ نشان لگائیں تو تھوڑی بہت جو ہے وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے لیکن جب کٹنگ کرنا ہے تب آپ نے اس کے بیلنس کو بلکل برابر رکھنا تھوڑی سی کومن سینس کو یوز کیا کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کچھ اس طریقے سے بن ہے اب آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہلکی سے یہاں سے میں نے اس کو شیپ لگائی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی ہمارا جو زبردست ایک بین یا کولر جسے جو بھی آپ بولیں وہ کٹنگ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے اس کے سائز کو بڑھانا ہے تو جیسے اب ہم نے تین انچ اس کو چوڑائی ملی ہے تو پھر آپ نے ساڑھے تین انچ اس کو کر لینا یہ سمال سائز میں نے آپ کو بتایا جو سمارٹ ہوتی ہیں ان کے لئے ان کے لئے پھر آپ نے اس کو ساڑھے تین کا حساب رکھ کرنے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے